برطانیہ میں ہنگاموں کا باعث بننے والی فیٹ نیوز دینے کے الزام میں لاہور سے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم سے ایف آئی اے حکام تفتیش کر رہے ہیں ملزم سے تفتیش کی گئی اور وہ جالی خبریں دینے میں ملاویس پایا گیا آج فران عاصف کی گرفتاری کی خبر سامنے آئی یہ سارا کوئی شروع اطب برطانیہ سے آج وہاں کی پولیس نے جا کے پاکستان لاہور سے اس بندے کو اریس کر لیا ہے جس نے خبر یہ نکالی تھی سب سے پہلے وہ تین بچیوں کو مارنے والا مسلمان تھی فرحان عاصف کو سی آئی اے مولوڈ ڈاؤن پولیس نے گرفتار کیا ایف آئی اے حکام کے مطابق ملزم کو برطانیہ حکومت نے ٹریس کر کے پاکستان کو معلومات تھی فرحان عاصف کے خلاف سائبر ٹیوریزم کی دفعات کے تحت مقدمہ درج علی صاحب جو بھی بات ہو رہی ہے اس میں یہ جو بھی گرفتاریوں کی بات ہو رہی ہے بار بار یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جہاں پر یورپین جو پارلیمنٹریانز ہیں پرائیم نیسٹرز ہیں انہوں نے دنیا کو بولنا شروع کر دیا کہ ہمیں یہ جو بیماری ہے مسلمان نام کی ہمیں نہیں چاہیے یوکے کے اندر جو بریڈش لوگ ہیں انہوں نے بولنا شروع کر دیا ان کوکروچوں کو باہر نکالیے جو آپ کا نیگیٹیو ایمج آپ دیکھئے نا اور ایمیج انٹرنیشن لیول پر تو کیا بنا ہمارا ایمج اسی وجہ سے یہ لوگ جہاں لک ڈاؤن کرتے ہیں کیا کہیں گے آپ کیا مسلمس وہاں جا کر ٹھیک کر رہے ہیں یا پھر کچھ غلط ایکٹیویٹیز ہیں اس میں یہ جب تک ہمارا ایمان صحیح نہیں ہوگا فیضی صحیح ہوگا اب سیدھے راستے بھی چلیں گے اب یہ کہتے ہیں راتو رات میر ہو جائے وہ نہیں ہوتا ہے ہرہ دوستو سوگت آپ سبی کا ایو پیگن چینل پر تو فرنڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس بیڈیو تو دوستو پاکستانی میڈیا سے ایک بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے کہ ایک پاکستانی بندہ جس کا نام فرہان آصیب ہے اس کو پاکستان کے لاہور سہر سے گریبتار کر لیا گیا ہے بریٹین کے اندر یعنی انگلینڈ کے اندر فیک نیز یا ہی کہیں کہ جالی نیز فیلانے کے عاروپ میں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بریٹین کے اندر ابھی جو دنگیں فساد ہوئے ہیں جس کو کی کہا گیا کہ پچھلے بارے تیرے سالوں کے اندر بریٹین میں یہ سب سے بڑا دنگا فساد تھا اور اب بات یعنی کل کے آ رہی ہے یہ جو دنگا فساد ہوئے تھے بریٹین کے اندر اس کے پیچھے ایک فیک خبر یعنی ایک جالی خبر کا سب سے بڑا ہاتھ تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے ہی پاکستانی میڈیا بریٹین کے اوپر یعنی بریٹین کے لوگ ایک اوپر مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے ان کو مارنے پیٹنے کا عروب بھی لگا رہی تھی لیکن سوال یہ بھی ہے کہ جب یہ پاکستانی دوسرے دوسروں کے اندر جاتے ہیں تو ان میں بہت ساری لوگ الیگل کاموں میں پکڑ جاتے ہیں اور اس کے اوپر جو ان کا تڑکہ ہوتا ہے ان کے دھرم کا انگل جس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ پاکستانی مائنسٹ والے فوراں ہی ویکٹیم کارڈ بھی پلک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے پر جلم ہو رہا ہے ہمیں ستایا جا رہا ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیڈیس ویڈیو کو ساتھی آپ سے ریوگیشٹ ہے کہ پلیج اس چینل کو سسکرائب کریں جہاں سے فنڈامینٹل رائٹس شروع ہوئے تھے جہاں سے یہ سارا کچھ شروع ہوئے تھا سیول رائٹس فریڈم آف سپیچ میگنا کارٹا سارا کچھ آج وہاں کی پولیس نے جا کے پاکستان لاہور سے اس بندے کو عریس کر لیا ہے جس نے خبر یہ نکالی تھی سب سے پہلے وہ تین بچیوں کو مارنے والا مسلمان تھی لیکن یہاں سے ایک دوسرا کوئیسن شروع ہوتا ہے کہ اگر لاہور سے بیٹھے ایک بندے نے خبر یہ چلائی تھی کہ ان کو بچیاں کو مارنے والا مسلمان ہے وہاں سے رائٹ شروع ہوئے تو جو برطانیہ میں بیٹھ کے اس وقت وہ میجر تک کیپٹن جو وہ تھے پاکستان وہاں سے لوچتران لگے ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا جو لندن سے بیٹھ کے پاکستان میں آگ لگا رہے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا ان کے لیے فریڈم آف سپیچ ہے آپ کے لیے فریڈم آف سپیچ نہیں ہے تیرہ سو کے لوگوں کو آپ نے ریس کر لیا ہے چوبیس گھنٹے ڈالتے چل رہی ہیں سزائیں ٹکا ٹک باجریں گے ہیں آپ نو مہی آپ کے جو کور کمانڈر کے گھر میں گھوز کے اس کی ویسٹ سائز انناؤنس کی گئی تھی کسی کو سزا آئی تک ہوئی آپ کے اوپر گھیرہ تانگ نہیں کر پا رہے ہیں آپ کمزور ہیں لاچار ہیں آپ ابھی تک یہ سوچ میں پڑے کہ منشری ٹرائل اور ان کے یہ بندیال ٹرائل ہوگی کیا پی ٹی آئی کی دالت میں ٹرائل ہوگی یہ ٹرائل ہوگی اس طرح بھی کبھی کنٹری چلے آپ کی ہر چیز کے اندر چٹھا بیٹھائے گی میں نے تو آپ کو بتایا تھا آپ کو تو کنٹری کا نام چٹھاستان ہونا چاہیے پاکستان تو نام ہے ہی نہیں آپ کے سارے جاج سارے چٹھے ہیں چیف جسٹس میں چٹھا ہی نہیں چٹھے چیف جسٹس سے سنا باگ گیا ان کو خطرہ چیف جسٹس ملک سے مرضی نہیں کیا ہونے او بھی ایسیل چیز چیز نہیں کس طرح جاتا کیا میں اس طرح ہوتا ہے کتنے پرائی میسٹر کتنے ان کے آرمی چیف جو ہے وہ باہر سیٹل کتنے چیف جج ان کے باہر سیٹل کوئی نہیں سیٹل سارے وہیں بیٹھے ہمارا رواج ہے کئی آپ کے سیاستدان یا چٹھے آپ کے بیوروکریٹ جج یہ تو پاکستانی بینکوں میں اکاونٹ نہیں رکھنا پسانے کرتے وہ فاران اکاونٹ سارے باہر لیکن چیما سب دو سپچاس ملین کا مولک ہے تارد صاحب اور میڈیا پہ باتیں کیا ہوری ہیں اور ادھر دیکھیں بھارت میں نپالی وزیر خارجہ بیٹھے ہوئی ہے آسٹریلین جیپنیز بیٹھے ہوئے ہیں ایفریکن بیٹھے ہوئے ہیں ملیشن بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ایک اومد کو ٹائم نہیں مل رہا اسی ویلے مارنے کوئی گلنہ ہو رہی ہے نا کام نا کار بڑے بڑے لات برطانیہ میں گزشتہ ماہ تیرہ سال کے بدترین فسادات اور افراد تفریقی واقعات کے بعد وہاں کی انتظامیاں ان فسادات میں ملوث افراد کی گریفتاری اور ان کے فوری ٹرائل کے ساتھ ان فسادات کی جڑھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے جو انتیس جولائی کو ہونے والے واقعے کے بعد مس انفرمیشن اور فیک نیوز کی وجہ سے پھیلے اس میں عام کردار ایک نیوز ویب سائٹ نے ادا کیا جس کے تانے بانے پاکستان سے بھی جوڑے جا رہے ہیں انتیس جولائی کو ایک تقریب کے دوران ایک سترہ سالہ نوجوان نے چاکو کے وار سے تین کم سن بچیوں کو قتل جبکہ دس افراد کو زخمی کر دیا تھا لیکن اس واقعے کو سوشل میڈیا پر غلط رنگ دیتے ہوئے اسے ایک مسلمان پناہ گزین کے ہاتھوں قتل کا رنگ دے دیا گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چینل تھری ناؤ نامی ایک ویب سائٹ نے اس غلط خبر کو مزید ہوا دیتے ہوئے حملہ آور کو ایک فرضی مسلمان نام بھی دے دیا آئیے ایک خبر برطانیہ میں مسلم مخالف مظاہروں اور اشتیال انگیزی کے واقعات کی بجا بن گئی ان فسادات میں ملویس افراد کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے وہیں اس سلسلے میں آج ایف آئیے نے لاہور میں فرحان آصف نامی ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس کا تعلق چینل تھری ناؤ نامی ویب سائٹ سے بتایا جا رہا ہے فرحان آصف کو مزید تفتیش کے لیے ایف آئیے کے حوالے کر دیا گیا ہے فرحان آصف پاکستان میں ایک نیوز پلیٹ فارم کے لیے کام کرتا ہے فرحان آصف پر برطانیہ میں تین بچیوں کے ایک قاتل کی شناخت کی فیک نیوز یعنی جھوٹی خبر دینے کا الزام ہے ملزم سے تفتیش کی گئی اور وہ جالی خبریں دینے میں ملاویس پایا گیا آج فرحان آصف کی گرفتاری کی خبر سامنے آئی جبکہ پندرہ آگست کو برطانوی نشریاتی ادارے آئی ٹی بی نیوز نے لاہور میں موجود اپنے نمائندے کے ذریعے ایک اسٹنگ آپریشن کو رپورٹ کیا تھا پندرہ آگست کو برطانوی نیوز چینل نے یہ خبر چلائی تھی جس کے بعد آج فرحان آصف کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا اس حوالے سے تحقیقات کرنے والے افسران نے بتایا کہ وہ خود اپنی تحقیقات کے نتیجے میں فرحان آصف تک پہنچے جن کا تعلق چینل تھری ناؤ کے ساتھ بطور فری لانس ویب ڈیویلپر بتایا جاتا ہے تحقیقاتی افسر نے مزید کہا کہ پولیس فرحان آصف کے حوالے سے معلومات جمع کر رہی ہے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فیلحال غیر فعال کر دئیے گئے ہیں چینل تھری ناؤ نامی ویب سائٹ نے ساؤت پورٹ میں تین کم سن بچیوں کی ہلاکت کو خلط رنگ دیا جس کے بعد برطانیہ میں تیرہ سالوں کے بدترین فسادات ہوئے اور اب تک ایک ہزار سے زائد گرفتاریاں ہو چکی ہیں جبکہ پانچ سو سے زائد افراد پر فرد جرم بھی آئیت کی جا چکی ہے اس حوالے سے بی بی سی کی آٹھ آگس کو شایع ہونے والی تحقیقاتی رپورٹ میں اہم حقائق سامنے لائے گئے تھے بی بی سی کی صحافی ماریانا سپرنگ کی خبر کے مطابق پاکستان کے شہر لاہور میں رہنے والے ایک باپ نواز کوشیا کے ایک ہاکی کھلاڑی اور امریکہ کے ریاست ٹیکسس کے رہائشی کیون میں کیا چیز مشترک ہو سکتی ہے ان سب کا تعلق چینل تھری ناؤ نامی اس ویب سائٹ سے ہے جس کی خبر میں جھوٹا نام شایع ہونے اور سوچل میڈیا پر پھیلنے کے بعد انتہا پسندوں کے ہنگاموں کا آغاز ہوا